بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبدو و ایاک نستعید میں مشتاک مدغنی سپیکر خیبر پخت انخواہ سمری یہ حرف اٹھاتا ہوں کہ میری جو خان صاحب کے ساتھ تعلق ہے اس کا دوریشن تقریباً بائیس تیس سال پر محیط ہے اور اس پورے عرصے میں میں نے آج تک خان صاحب سے اگر کوئی بات سنی ہے تو وہ یہی سنی ہے کہ پاکستان کو کیسے لے کے آگے جانا ہے پاکستان کو کیسے ترقی و خوشحالی سے ہم کنار کرنا ہے پاکستان کو کیسے ایک سوورن سٹیٹ بنانا ہے پاکستان کو کس طرح غلامی سے امریکن غلامی سے نجات دلانی ہے وہ ایک آزاد ملک کا آزاد شہری اور آزاد لیڈر ہے عمران خان وہ غلامی کو قبول نہیں کرتے خواب دنیا کے کسی بھی ملک کی کیوں نہ ہو اور یہی ایک سوورن سٹیٹ کے لیڈر کا یہی مطمئن نظر ہونا چاہیے عمران خان آج نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کے لیڈر ہیں آج فلسطین کے لوگ عمران خان کو آواز دے رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہی پوری دنیا کے مظلوم اور محکوم انسانوں کی ایک برتی ہوئی آواز ہے یہ جو کچھ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے کہ لوگ گرفتار ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور خان صاحب کی اوپر کہ میں نے کبھی خان صاحب کے موہ سے یہ ارفاظ نہیں سنے جو کہ وہ پاکستان کی اداروں کے خلاف ہو کوئی جلاو گھراو کی کبھی انہوں نے بات کی ہو کبھی انہوں نے یہ کہا کہ پبلک یا پرائیویٹ پروپرٹیز جو ہیں ان کو نقصان پنچایا جائے یا اداروں کی اوپر کوئی پروپرٹیز کو کوئی نقصان پنچایا جائے یہ میں جو بیان